وہاں سے facebook میں آپ items یعنی کے products اور catalogs اور sets بنا سکتے ہیں basically جب آپ facebook میں shop create کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک catalog ہوتی ہے جس کے اندر آپ items اور اس کی collections یعنی کے set یا groups آپ وہ بھی کر سکتے ہیں تو میں آپ کو one by one items add کر کے سکھاؤں گا اس کے بعد grouping بھی اس کی کریں گے کس طرح سے آپ collections یعنی کے sets اس کو بنا سکتے ہیں تو آئی چلتے ہیں screen کی طرف so catalog add کرنے کے لیے ہم اپنے shop کے dashboard میں جائیں گے اور اس کے لیے میں یہ left side پہ یہ catalog کا menu ہے اس پہ میں click کروں گا اس میں اگر آپ drop down پہ click کریں تو آپ کے سامنے نیچے کافی options آ جاتی ہیں اس میں آپ سب سے پہلے items پہ click کریں گے اور آپ کو پوری پوری items نظر آئیں گی چونکہ ابھی کوئی item added نہیں ہے تو اس لیے blank نظر آ رہا ہے تو item add کرنے کے لیے ہم top میں blue button پہ click کریں گے جہاں پر add items لکھاؤں ہے اس میں آپ کے بعد دو options آ رہی ہیں ایک multiple items اور add one item تو اگر multiple items پہ میں click کرتا ہوں تو وہ مجھے left side میں bottom اس کے catalog کے اندر data sources والے menu پہ لے جاتا ہے وہاں پہ جا کے مجھے تین options دے رہا ہے تین options میں پہلے کو کہہ رہا ہے کہ آپ manually add کریں یعنی کہ اگر آپ نے multiple products manually add کرنی ہے تو آپ یہاں پر اس کو select کر کے next کر دیں گے اگر آپ کے پاس data feed ہے یعنی کہ آپ کے پاس اگر product کا data کسی excel یا google sheet میں پڑھا ہوا ہے تو آپ وہ upload بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر اس صورت میں آپ یہاں پر select کر کے اس کو next کر دیں گے اور اگر آپ کے بعد website کا already website created ہے اس میں pixel installed ہے تو آپ وہاں سے بھی dynamic data pull کر سکتے ہیں لیکن چونکہ ہم نے manually add کرنا ہے تو ہم یہاں پر manual کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو one by one add کرنا سکھاؤں گا یہاں پر اگر آپ multiple items کرنا چاہے ہیں تو آپ یہاں جا سکتے ہیں تو one by one product add کرنے کے لیے وہاں پہ سم items کے اوپر جائیں گے اور اس بار میں اس کو add items پہ جا کے add one item select کروں گا جیسی میں one item select کر کے اس کو click کرتا ہوں تو آپ دیکھیں میں یہاں سامنے ایک window open ہو گیا جس میں میں پاس options ہیں جس میں میں main image title, description, website link, price, currency وغیرہ اور باقی چیزیں اس میں add کر سکتا ہوں تو اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے already اس mine electronics کے نام پر ایک store گنایا تھا اور اس میں ہم نے کچھ products add کی تھی تو میں یہاں پاس تقریباً کچھ mobiles اور کچھ watches پڑی ہوئی ہیں جو کہ میں نے پہلے سے open کر کے رکھی ہیں تو میں آپ کے لیے یہاں پر دو mobiles add کروں گا اور دو smart watches add کروں گا تو پہلے mobiles add کرتے ہیں اس کا نام اس کے بعد اس کی ہم یہاں سے description copy کریں گے اور اس کے بعد ایک ساس pieces remove کر دیں اور وہ چونکہ ہم نے اس کو کہا تھا کہ check out ہماری website پہ ہوگا تو یہاں پر وہ link ہم نے add کرنا تو link basically ہماری اس product کا link ہوگا تو میں یہاں سے infinix note 11 کا link copy کر کے اپنی website سے یہاں paste کر دیتا ہوں پھر آتی ہے بات price کی price میں آپ دیکھیں تو یہاں پر پاکستانی روپیز یہاں currency آپ select کر سکتے ہیں جس بھی currency میں آپ بیٹھنا چاہ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کی price select کریں گے price اس کی basically اصل price جو ہے یہ 28999 یہ لکھی ہوئی ہے 18999 تو ہم میں اس کو یہاں پر add کرتا ہوں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے اس کو sale mention کرنی ہے جیسے کہ میری website میں sale mention ہے تو اس کے بعد ہم اس کو یہ option select کریں گے تو پوچھا ہے کہ sale price کیا ہے اس کی تو میں یہاں سے اس کو copy کر لیتا ہوں اور یہی میں وہاں پر add بھی کر دوں گا ٹھیک ہے یہاں سے یہ ختم کیا اور اس کے بعد اس کو select کیا تو دیکھیں اس نے وہ sale item پک کر لی اب وہ پوچھا ہے condition کیا اس کی تو condition جو کہ ہم نئی چیزیں بیچ رہے ہیں تو ہم یہاں سے new select کریں گے اگر آپ use بیچ رہے ہیں تو وہ بھی آپ select کر سکتے ہیں new پر select کیا اور اس کے بعد finally category ہے اب facebook کی یہ category ہمیں بتانی ہوگی کہ ہماری یہ product کس category میں fall کرتی ہے جو آپ اس کو select کریں گے تو آپ سامنے کافی options ہیں گی آپ باری باری collection میں جا سکتے ہیں نہیں تو آپ یہاں سے search بھی کر سکتے ہیں میں یہاں سے mobile search کروں گا تو آپ دیکھیں میں سامنے کچھ mobiles کی option آ رہی ہے جس میں پہلے mobiles آ رہا ہے لیکن یہ actual mobile نہیں ہے یہ basically baby products کے اندر nursery کے اندر nursery decor میں یہ ایک category ہے basically ہم جو بات کر رہے ہیں electronics کے اندر mobile phones and smart watches کی بات کر رہے ہیں تو میں اس option کو select کروں گا تو دیکھیں اس نے وہ category pick کر لی electronics کے اندر mobile phones and smart watches جی تو جب data ہم add کر لیں گے تو یہاں finish کا button دبا سکتے ہیں لیکن ایک دفعہ ہم اس کو check کروں گا کچھ رہے تو نہیں گیا وہ image ہم نے add نہیں کیا ابھی دکھ تو پہلے ہم image add کریں گے کیونکہ image کے بغیر یہ آپ کو آگے نہیں جانے دے گا تو یہاں سے image add کرنے کے لیے ہم choose files on your device یہ اس پہ click کرتے ہیں تو میرے پاس وہ میں نے ایک folder میں اپنی photos جو ہیں save رکھی ہوئے ہیں تو ہم اس folder میں جا کے اس کا ایک images choose کرتے ہیں ٹھیک ہے میں پہلے ایک image کو add کرتا ہوں تو آپ دیکھیں اس نے وہ ایک image add کر لیا اور میرے پاس almost اب سب چیزیں complete ہیں اس سے پہلے کہ میں finish کروں میں آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہوں گا کہ یہ تو تھا basic setup جو کہ ہم کسی بھی product کو add کرنے کے لیے use کر سکتے ہیں لیکن facebook ہمیں ایک advance setup کی option بھی دیتا ہے اگر آپ اوپر جائیں top میں دیکھیں تو یہ advance کا button بناوا ہے اس کو میں ابھی click کرتا ہوں جیسے میں نے click کیا تو آپ دیکھیں گے یہاں پر بھی کچھ additional images کی option آگئی ہیں اور left side پر یہ menus کی option آگئی ہیں یہ پہلے موجود نہیں تھی تو اب اس میں ہم مزید چیزیں بھی add کر سکتے ہیں یہاں دیکھیں یہ brand اور یہ اور بھی چیزیں آگئی ہیں تو اگر آپ چاہیں اگر آپ کے پاس multiple photos ہیں تو آپ کو advance setup پر جانا ہوگا آپ مزید photos add کرنے کے لیے یہاں سے دیکھیں ایک photo extra add ہوگی آپ نے یہاں پر brand بتانا ہے اس کو تو یہاں سے آپ brand بھی mention کر سکتے ہیں جیسے یہ infinix ہے اور اس کے بعد آپ نے اور بھی option select کرنی ہے تو اب میں اس کو next کروں گا یاد رہے کہ اس سے پہلے اس سے پہلے ہم simple setup پر جا رہے تھے اب ہم نے تو اب next کروں گا تو وہ اگلی option میں جائے گا جہاں پر آپ اس کو display کی option دے سکتے ہیں کہ یہ active ہوگی product کے نہیں ہوگی اور stock میں available ہے کے نہیں ہے تو اگر آپ کے ساتھ اپنے product ہے لیکن active نہیں رکھنا چاہتے ہیں آپ تو اس کو deactivive بھی کر سکتے ہیں اور stock میں نہیں ہے تو آپ اس کو unavailable بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ میں خاصلے کوئی بھی option select کریں گے تو وہ لوگوں کو نظر یہ آئے گی یا نہیں آئے گی اس پر depend کرتا ہے کہ active یا stock میں ہے یا نہیں اس کے بعد ہم جاتے ہیں آگے next کے اوپر next میں جا کے اب آپ کے پاس یہاں پر آ رہی ہیں category کی details جہاں پر آپ اپنا further details بتا سکتے ہیں let's say model number اس کا screen size اس کا operating system جو جو آپ نے چیزیں add کرنی ہے وہ آپ بالکل جہاں پر add کریں ابھی میں اس کو skip کروں گا آپ اس میں detail میں add کر سکتے ہیں and then اس کے بعد ہم next پر جائیں گے اور finally یہاں پر وہ ایک پوچھ رہا ہے create variants یہ ایک important part ہے اس کو میں آپ کو detail میں بتاتا ہوں اس کے بعد ہم finish کر سکتے ہیں اس کو skip کر کے لیکن میں skip نہیں کرنا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ اس کے variants set کرنا بتاؤں آپ کو تو let's say میپا موبائل کے دو یا تین colors موجود ہیں تو ہم اس کے لیے add variants for this item add کریں گے ٹھیک ہے اور جیسے میں نے اس کو یہ option select کی ہے تو نیچے add variant کا button active ہو گیا میں اس کو click کرتا ہوں تو میں یہاں پر multiple چیزیں بتا سکتا ہوں let's say color میں نے بتانا ہے تو color کی option ہے اس کے علاوہ ابھی اگر آپ کی category پہ شاید depend کرتا ہے کہ آپ کے پاس اور بھی options آتی ہیں تو آپ وہ بھی بتا سکتے ہو تو میں نے color ابھی میں پاس options آ رہی ہے تو میں اگر let's say میرے پاس ایک red variant ہے موبائل فون کا اور اس کے بعد میں پاس ایک black color میں فون ہے ایک میں پاس silver میں ہے تو آپ جتنے بھی آپ کے variants آپ یہاں پر بتا سکتے ہیں جیسی جیسے میں variant add کر رہا تھا نیچے یہاں پر list create ہوتی جاری تھی آپ دیکھیں اس نے جو default price ہی سب کی actual price اور sale price وہ اس نے default اٹھا لی اگر آپ کو لگتا ہے کہ let's say red 2000 مہنگا ہے یا black مہنگا ہے تو آپ اس کو edit کرنے کے لیے variant کی prices بھی آپ change کر سکتے ہیں تو یہاں پر اس کے لیے مجھے یہ enable edits پر click کرنا ہوگا جیسے میں اس کو enable edits پر click کروں گا تو یہاں پر آپ اپنی مرضی کی prices دے سکتے ہیں لیسے red variant کی actual price جو ہے وہ for example 32,090 تو اس کو discount پر کر کے ہم آپ کو 28,000 کا دے رہے ہیں 28,000 تو آپ یہ بھی change کر سکتے ہو اچھی طرح سے آپ اپنی مرضی کی prices لگا سکتے ہیں and اس کے بعد آپ finish کریں گے تو اب آپ کی product simple add ہونے کے بھی جائے ایک advance setup سے گزر کے multiple variants کے ساتھ multiple options کے ساتھ add ہو چکی ہے آپ نے مزید product add کرنی ہے تو آپ یہاں سے add another item کر لیں نہیں تو اس کو آپ بند کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس اب items کے اندر وہ list آ چکی ہے جو آپ نے add کیا تھا اس کا by default اس نے content id create کر لیا ہے اور اس کے بعد آپ کی کچھ option یہاں پر نظر آ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی یہ filters لگانے آپ کے پاس بہت ساری products تو آپ filter سے اس کو لگا کے attributes کے ساتھ آپ اس کو filter بھی کر سکتے ہیں یہ تو تھا ایک product میں نے ساری products set کرنی ہے تو میں آپ کو بڑی quickly اب باقی products set کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم آپ کو sets create کرنا بتائیں گے یہ students ہم نے quickly یہاں پر product set کی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دو smart watches add کر لی میں نے دو mobile add کیے تھے اور mobile میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس mobile کا variants add کیے تھے اسی لئے آپ کو یہاں پر وہ کچھ نہیں دکھا رہا کیونکہ اس کے actually variants کی الگ سے وہ prices اور اس کی stock availability بتا رہے ہیں میں سامنے یہاں پر چیزیں create ہوگی ہیں اب میں ان کو group میں کٹھا کر سکتا ہوں یعنی کہ جیسے آپ ویپٹ پر categories بناتے ہیں یا collections بناتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ sets بنا سکتے ہیں تو یہ sets کے لیے ہم یہاں پر left side میں جائیں گے اور یہاں پر یہ sets کی option پر click کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر سامنے products آ رہی ہیں وہ جتنے بھی products ہیں اس نے مجھے بتا دیا کہ یہاں پر total all products ہیں 4 items ہیں 6 variants یعنی کہ 3 items general تھیں اور ایک item کے 3 variants ہیں تو 6 variants ہوگے total 4 items ہوگی تو اگر آپ نے یہاں سے نئے set create کرنا ہے تو آپ top right پر جائیں یہاں سے create set کے اوپر جائیں تو آپ اسامنے یہاں پر multiple options دے گا جس میں وہ کہہ رہا ہے یہ filter لگا کے بھی آپ set create کر سکتے اور manually بھی تو میں فیلال manually آپ کو set create کر کے دکھاؤں گا manual پر جاتے ہیں یہاں پر window open ہوگی یہاں پوچھا set name کیا ہے تو میں لکھتا mobiles یا mobile phones جو بھی آپ کو بہتر لگے اس کے بعد میں یہاں سے اس کو اپنے mobile phones کو select کر کے اور اس میں میں نے جب اس سکتے ہیں تو variants سارے select ہوئے یہاں پر right side میں آپ کے سامنے selected items آ رہی ہوں گی اس کے بعد آپ اس کو create کر دیں تو آپ کو سامنے دیکھیں mobile phones کا set الگ آگیا اور all products کا set یہ پہلے سے جو by default created تھا تو آپ اگر smart watches الگ کرنی ہے تو آپ یہاں categories collection sets جو بھی آپ کہنا چاہیں اس کو تو facebook اس کو sets کہتے تو ہم sets کہیں گے آپ کے پاس ساری products یہاں پر collections آ رہی ہیں تو یہ اس طرح سے آپ اپنی collections مناؤ سکتے ہیں اور یہ آگے چل کے ہمیں کام بھی آئیں گی اچھا اب اس میں ایک important چیز یہ ہے ہے جب ابھی چونکہ ہماری shop publish نہیں ہوئی تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی errors warning آئے تو اس کو definitely fix کریں and اس کے بعد opportunities ہیں یہاں پر facebook کسی رکمنیشن آتی ہے آپ کی shop بہتر کرنے کے لیے تو آپ اس کو دیکھیں اور اس کو follow کریں جو بات publish کریں تو اب میں اس کو publish کرتا ہوں میری shop review میں ہے اور جیسے یہ approve ہوگی تب ہی لوگوں کو نظر آئے گی تو یہ review time کچھ گھنٹوں سے کچھ دنوں تک وہ لے جاتا ہے اس پہ facebook پیٹ پینٹ کرتا ہے اکاؤنٹ ویری بھی کرتا ہے تو publish کرتا نہیں ہے home page آپ نے change کرنا ہے جو آپ نے کچھ collection بنانی ہے اس کے علاوہ آپ نے optimize layout کو by default setting رکھی اس enable کریں اس کے بعد carousals ہیں اس میں اپنی collection add کر سکتے ہیں یہاں پر لحظ کہ carousals میرے پاس smart mobile phones آ جائیں تو اس کی طرح layout update ہو دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو یہ کیا تو اس نے layout update کر دیا تو آپ اس کے اپنے base پر you can play around آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کس وقت کون سی section میں دکھانا ہے settings میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ options ہیں visibility کی یا آپ shop کی visibility manage کر سکتے ہیں اب انیویس اس کو ہم ایسی چھوڑ کے آگے چلتے ہیں جہاں سے یہ نیچے options ہیں میں پاس save کرنے کی میں اس کو save کرتا ہوں پہلے جو layout میں set کیا ہوگا جی اس کو publish کرنے کے لیے یہ publish updates کا button ہے یہ active تب ہوگا جب basically آپ shop approve ہو جائے جی جب میسیج کو بند کرتا اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ جب میں اپنا cursor publish button کے اوپر لے کر آتا ہوں تو مجھے اوپر message دیتا ہے جس میں لکھا ہو ہے کہ you will be able to publish updates to your shop after your commerce account has been approved جب میرا commerce account یعنی facebook shop جب tuk approve نہیں ہوگا تب tuk publish نہیں کر سکیں گے جیسے یہ approve ہوگا آپ جہاں سے publish کریں گے تو آپ کے page پر live ہو جائے گی اب میں اپنے page پر دیکھیں تو یہاں پر ریفرش کر لیتا ایک top کے سامنے اوکی سو آپ یاد جب شاپ سٹارٹ کی تھی تب ممارے پر یہاں پر اس کا ایک tab آرہ تھا اب tab guy ہو گیا کیونکہ میری shop پنڈنگ ریویو میں ہے اور وہ پنڈنگ ہے ریویو جب تک وہ approve نہیں ہوگی تب تک tab آپ کو نظر نہیں آرہا اگر آپ نے واپس اپنی shop پر بٹن سے کلک کریں گے اور آپ اپنی shop میں واپس جا سکیں گے دیکھیں میں نے manage shop پر کلک کیا آپ کے سامنے وہ آگی اس کے بعد add products go to commerce manager آپ آپ دیکھیں یہاں پر ان کی sets انہوں نے بنائے ہوئے اس کا نام انہیں men collection رکھا ہو ہے نیچے women collection ہے multiple sets بنائے ویا اور انہوں نے layout set کیا ہو ہے اور آپ کسی بھی collection کو open کر سکتے ہیں یا آپ کسی بھی product کو open کر سکتے ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیز ہیں آپ کی shop approve ہوگی تو وہ بھی کچھ اس طرح سے دکھائی دے گی جی students آپ نے دیکھا کہ کسی طرح سے میں نے اپنی facebook shop میں catalog کے اندر items اور sets create کیے تھے اس کے بعد facebook shop publish بھی کی تھی اب جیسے وہ review ہو کے approve ہو جائے گی تو وہ میرے page پہ نظر بھی آجے گی